ہمیں زندگی ایسی کر دیتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی رک گئی ہے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ایسی لفٹ میں ہیں جو کہ فز گئی ہے ایک جگہ پہ یا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے کمرے میں بند ہیں جس کا دروازہ بلکل بند ہوا ہے اس وقت جو احساس ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہیے زندگی رک سی گئی ہے تھوڑا سے مایوسی بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مایوس انسان کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انسان جو ہے وہ کوششیں اگر کرے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک دم جو ہے نا وہ ایک گیم کا یاد آیا اور میں نے کہا سوچا کہ یار کیوں نہ میں آپ کو بتا دوں آپ نے فٹبال دیکھا ہوگا بھائی فٹبال کرتا کیا ہے جو فٹبال کا کھلاڑی ہوتا ہے وہ کرتا کیا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یار وہ جو چیز ہوتی ہے جیسے فٹبال ہوتی ہے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنا گول کر دے تو اس کے لئے بیچ میں وہ گرتا بھی ہے اور دھکے بھی کھاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو بیک بھی کیا جاتا ہے وہ پیچھے بھی جاتا ہے پھر اس کے گول بھی ہوتا ہے اس کی طرف لیکن وہ گھبراتا نہیں گول کی پر گول کو رکتا ہے اس کے بعد کھلاڑی جو ہے آنگے بڑھتے ہیں اس دوران گرتے ہیں اس دوران لوگ ان کو دھکے دیتے ہیں لیکن وہ گول کر دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ زندگی میں اگر آپ کو زندگی کبھی بیک فٹ پہ کرے تو آپ کو گول روکنا ہے آپ کو مشکل پکڑنی ہے اور مشکل کو اس کے ساتھ دوبارہ سے آپ کو تلو ہونا ہے کیونکہ اگر آپ نے ہار مان لی تو آپ کی زندگی جو ہے وہ رکسی جائے گی کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کو اتنا جینا ہے اگر کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی زندگی ایسی ہو جیسے آپ مرے ہوئے ہوں ایسا تو نہیں چاہیں گے نا کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ زندگی رک جائے تو اگر آپ ایسا نہیں چاہیں گے کہ آپ کی زندگی رکے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمیں ایک فٹ بولر بننا ہے ہمیں مشکل کو مشکل کو جو بھی مشکل آیا اس کو سمجھے یہ فٹ بول ہے اور اس کو لاد دے کے ماننی ہے اور گول کر دینا ہے اور جب گول کریں گے نا تو ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے اپنا مقصد حاصل نہیں بھی کر پائیں گے دیکھو سم سم پوس کرو یار مقصد حاصل بھی نہیں کر پاتے تم نے کوشش تو کی نا تم کوشش کرو بھائی کوشش کرنا تمہارا کام ہے کوشش نہیں کرو گے بیٹھ جاؤ گے اور سوچو گے کہ یار کیا کریں تو کوئی دوسرا بندہ نا گول کر دے گا وہ جیت جائے گا تم نہیں جیتو گے تو ریس میں رہو چاہے تمہیں تو آرام سے جو ہے چلنا پڑے ضروری نہیں ہے یار زندگی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ کو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بھاگیں کیونکہ بھاگنے ہی capability نہیں ہوتی آپ کی capacity نہیں ہوتی اگر بھاگ نہیں سکتے تو چلو چل نہیں سکتے تو رینگو لیکن میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا میدان چھوڑ کے بھاگو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا وہ جو انعامات ہوتے ہیں نا فٹبال ٹیم کو کتنے انعامات ملتے ہیں یا آپ کرکٹ کی مثال لے لیں ان گیم ہوا کھیلنے والوں کتنے انعامات ملتے ہیں نا کیوں ملتے ہیں بھائی محنت کی ہوتی ہے دھکے کھائے ہوتے ہیں تو تم بھی دھکے کھا لو تھوڑے سے میں بھی دھکے کھا رہا ہوں دھکے کھا لو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نسیم کیا کر رہا ہو بھائی میں یہی بولتا ہوں بھائی میں دوڑنے کے ابھی استقابل نہیں ہوں لیکن میں رینگ رہا ہوں وہ سکتا ہے میں لیکن فیلڈ سے آؤٹ نہیں ہوں کھیل رہا ہوں اور ایک دن جیت جاؤں گا میچ تو آپ لوگوں کو بھی گھبرانہ نہیں ہے بھائی اور زندگی کو میں کبھی بھی مایوس ہو جاؤ گے نا تو ہمیشہ یاد اگنا دیکھو زندگی میں کبھی مایوس ہونے لگا تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو ہماری ہمارا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے ہم اپنے اسے اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں یار دیکھو اس کے پاس گاڑی ہے یار دیکھو اس کے پاس بھائی دولت ڈیزن میٹر تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے تم لوگوں سے اچھی طرح ٹریٹ کرو اچھے لوگوں کو اچھی طرح ٹریٹ کرو دولت آتی اگر نہیں ہے تو پھر سوچو یار میرے پاس دولت نہیں ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے بھائی محنت کرو آ جائے گا محنت نہیں کرو گے اور سوچو گے یار دولت آنی ہے دولت کیسے آئے گی ٹینشن لے کے بیٹھو گے دماغ خراب ہو جائے گا مینٹل ہو جاؤ گے تو آپ لوگ چاہو گے کیا آپ مینٹل ہو جاؤ گے نہیں چاہو گے نا تو بھائی don't give up never give up مجھے میرے ماں باپ کو اپنی دعا میں دکھئے گا آپ کے ماں باپ کے لئے دعا